محسوس خواتین و حضرات مسامعین ناظرین سب کو السلام علیکم اس وقت میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جو شہنشاہ غزل جس کے لئے لطا جی نے یہ کہا تھا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے مہدی حسن شہنشاہ غزل کے شب و روز کیسے گزرتے تھے کیا ان کی مصرفیات رہتی تھی کیا شب و روز تھے وہ کیا کرتے تھے کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے کیا مصرفیات تھیں اس پوری سوان عمری کو ایک کتابی شکل یہ دیکھئے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ کتابی شکل ہے اس کتابی شکل میں پیش کیا گیا ہے اور اس پر جو تحریر کی گئی ہے اور جو تحریر کی ہے جس شخصیت نے اور جس طرح تحریر کیا ہے تحریر کی ہے اس پر تحریر اور تحریر کرنے والے کو بھی میں السلام علیکم کہتا ہوں نام ان کا ہے محمد فیصل ندیم نام ہے محمد فیصل ندیم آپ آرٹس فاؤنڈیشن آف پاکستان کے میمبر بھی ہیں جنہوں نے بہت ارق ریزی کے ساتھ اپنے شبانہ روز مینس سے جگہ جگہ دنیا بھر کے چکہ لگا کر ایک ایک تنکہ کر کے ایک گھر بنایا ہے کتاب کی شکل میں جو مہندی حسن شہنشاہ غزل کی یہ ہے اور تحریر اور تحقیق میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں سید محمد فیصل ندیم سید محمد فیصل ندیم دیکھیں اگر ان کی تصفیر مجھے اس میں میں نے دیکھی تھی وہ میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ میرے یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے سیدھے ہاتھ کے صفحے پر آپ دیکھیں تراشے دیکھ رہے ہیں مہندی حسن صاحب سید فیصل ندیم بھائی کے ساتھ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اللہ تعالی مہندی حسن کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے تحقیق کرنے والے سید محمد فیصل ندیم جو ہیں ان کو اس اندہ شہکار تیار کرنے پر عجر عظیم عطا فرمائے بہت سے خواتین و حضرات اس کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے صرف بارہ سو ایک ہزار دو سو ایک وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں آپ لوگ فیملی کے ساتھ مل گئے کہیں ایک اس کتاب کو زیادہ خرید کر اپنے جو آپ کے گھر میں لائبریری آپ کی اس میں ضرور رکھے کام کھانے والا ہے وہ اس کتاب کو ضرور حاصل کرے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ